Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri کہ وہ عورتیں جو کماری رہیں اور کمارے پنہی میں انتقال ہو گیا پھر کیا وہ جنت میں بھی کماری رہیں گی یا وہ مرد جو شادی جس نے کبھی بھی نہیں کی وہ جنت میں کیا کمارہ رہے گا ان کے پیر نہیں ہوں گے تو دیکھیں کماری یعنی جس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا کسی اور وجہ سے اس کی شادی رہ گئی ہو تو اس کا شوہر جو ہے وہ جنت میں سے جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی اچھا اسی طرح اس عورت کا بھی معاملہ ہے جو شادی شدہ تو تھی لیکن اس کا شوہر جنت میں کبھی داخل ہی نہیں ہوگا پہلی زمانے میں جب اس طرح کا معاملہ تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم جو ہے ان کی شادی ہو سکتی تھی شریعت محمدی میں بھی شروع کے دور میں کفار مکہ جب مکی دور تھا تو اس میں ایسا تھا کہ شوہر مسلمان ہے بیوی مسلمان نہیں ہے یا بیوی مسلمان ہے شوہر ابھی مسلمان نہیں ہے کیونکہ اس وقت تک قرآن کریم کی وہ آیات نہیں آئی تھی کہ جس کے اندر دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہو تو اسی لیے یہ معاملہ رہتا تھا اسی کیفیت میں اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ اس نے اسلام کبھی قبول ہی نہیں کیا اور اس عورت نے اس کے بعد کسی اور سے شادی بھی نہیں کی تو وہ عورت ایسی ہو گی نا جو شادی شدہ تو ہے لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ جنت ہی نہیں ہے اور نہ ہوگا کبھی تو ایسی صورت میں پھر علماء یہی کہتے ہیں کہ جنت میں جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بڑا امتیاز ہے نا کہ اس کو اختیار دے دیا آپ اکثر خواتین سے پوچھیں ان کی بہت بڑی جو کمپلین لسٹ میں سے ایک چیز ہی ہوگی کہ ہمارے پاس چیزوں کے لیے چوئس نہیں دی جاتے تو دیکھیں وہاں اللہ تعالیٰ چوئس دے رہا ہے کہ اپنے پسند کا بندہ چن لو تو اب آپ دیکھیں نا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی اچھا اسی طرح بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو پسند ہی نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرما دے گا اور اس کے ساتھ پھر اس کا نکاہ کر دے گا اور اسی طرح جو ہے ایک سوال یہ بھی زمن میں آتا ہے کہ بھئی کیا کوئی جنت میں کوارہ رہ سکے گا تو حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد پاکے اور صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2834 کہ وما فی الجنت اعزبو جنت میں کوئی کوارہ نہیں ہوگا اور اسی روایت کے تحت جو ہے اہلِ علم یہ لکھتے ہیں کہ کوارگی نعمت نہیں ہے کوئی بعض لوگ سمجھتے ہیں کوارہ ہونا کوئی بہت بڑی نعمت ہے بڑی شان کی بات ہے نہیں اسلام میں رہبانیت کو کبھی فروغ نہیں دیا گیا تو یہ کوئی شان کی بات نہیں ہے اگر یہ نعمت ہوتی تو جنت میں اس کا وجود ہوتا کیونکہ جنت جو ہے وہ نعمتوں کا دار ہے دار النعم ہے تو دار النعم میں جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی نعمت نہیں ہے حالات کی وجہ سے کچھ لوگوں کی شادی نہیں ہو پاتی وہ اور مسئلہ ہے تو اسی طرح ابن قیم بھی زمن میں یہی لکھتے ہیں کہ کوارگی کی مدہ میں جو بارد تمام روایات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں المنار البنیف پیج 177 میں بھی اس کے اوپر نشاندہی آتی ہے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نکاح کو اپنی صلیت قرار دیا ہے تو وہ لوگ جو نکاح کر سکتے ہیں اور پھر بھی نہ کریں وہ اپنے سر یہ وبال اٹھاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اسی طرح جو ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی شادیاں کر سکنے کے باوجود اپنی اغراض کے تحت یا فالتو فرسودہ روایات کے تحت جو کلچرل روایات ہوتی ہیں اس کے تحت بچوں کی نکاحوں کو روک کے رکھتے ہیں شادیوں کو وہ بھی جو ہے وہ گناہ کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک شخص کو جو شادی کی خواہش رکھتا ہو اور اس کو آپ نے زبردستی روک کے رکھا ہوا ہے تو اس کی جوانی کے سال گزر رہے ہیں اب جب اس کی زوانی کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے پھر آپ کی شادی کے لاتے ہو اس کی تو ساری فیملی لائف لیٹ ہو جاتی ہے اور یہ حالات کی وجہ سے نہیں آپ کی زبردستی کی وجہ سے تو ایسی چیزیں ہمارے ہم معاشرے میں لوگ کرتے ہیں اچھا پھر اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا بچہ جس کی ماباب نے زبردستی شادی نہیں کرائی بھی ہو اور وہ زنا کرے کہ اس کی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے تو کیا اس کا سارا ووال ماباب پر ہوگا جی نہیں یہ کلین چٹ نہیں دی گئی ہے کہ آپ آقل ہیں بالغ ہیں آپ اپنی مرضی سے گناہ کر رہے ہیں آپ روزے رکھیں آپ کنٹرول کریں اپنے اوپر یہ کیا بات ہوئی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی تو اس کا ووال آپ پر بھی آئے گا اور ان پر آئے گا کہ انہوں نے اس بارے میں اپنی ہردھرمی کی وجہ سے یہ کام کیا لیکن زنا کا ووال تو کرنے والے پر ہے تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے کہ گناہ آپ کرتے رہیں اور ووال کسی اور کے اوپر آ جائے تو اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمارے ہوں گے وہ کمارے جنت میں ہمیشہ نہیں رہیں گے اچھا وہ جو خواتین کے بارے میں نے کہا نا کہ وہ کماری ہو جائیں گی یعنی کہ عورت کی جو جو عالی اس کا جو ہوتا ہے نا کہ وہ جب کماری ہوتی ہے تو وہ بیسٹ اس کا ہر چیز ہوتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ میاں بی بی کے ملنے کے بعد عورت کو پھر ویسے ہی کر دے گا کہ گویا کماری ہے ابھی تک ملے ہی نہیں پھر جب ملیں گے تو پھر ملاب کے بعد پھر وہ ویسی ہو جائے گی تو وہاں اللہ تعالیٰ عورت کے حسن کو ایک عالی مقام پر برقرار رکھے گا تو اینیوے امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت سارے جو آپ لوگ کے سوالات تھے وہ ایک درس میں میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں سیاسات قدری